تھا کہ آپ نے اس تعویز کو کھولا بابا کی تحریر لکھی ہوئی تھی بیٹا قاسم جب میرے بھئیہ حسین پر آفت آئے تو اپنی جان کو بچانا نہیں نسار کر دینا اور ایک مرتبہ تحریر کو لیا آئے آقا کی ختمت میں آ کر کہ ایک مرتبہ تحریر دکھائی بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا آنکھوں سے لگایا اور میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ مولا حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر کے اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں جو میرا مولا یتیم کا خیال کرنے والا تھا اپنے بھائی کی یادگار کو گلے سے لگا کر کے رونا شروع کیا روایت کا الفات ہے کہ روتے روتے غشقہ کر کے گر گئے بہن دینب دوڑ کر کے آئیں ارے کسی کو ہوش میں لانے کے لیے پانی چاہیے کہاں سے دینب پانی لائے ارے بیٹھ کر کے رونا شروع کیا جناب دینب کے آنسو بھائی کے رخ سارے پر گرے بھائی نے آنکھیں کھول دیں آنکھیں کھول دیں اور ایک مرتبہ پھر جناب قاسم نے چاہا جناب قاسم نے چاہا کہ میرے چچا مجھے اجادت دے دیں مجھے چچا اجادت دے دیں مگر اب بھی اجادت نہیں دی ہے صرف اتنی بات کہی ہے بیٹا اتنا سن لو میں نے رات میں تیرا نام نہیں لیا تھا مگر سبھی کو شہادت نصیب ہونی ہے حتیٰ کی میرا چشماہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا میں جملہ سننا تھے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کانپ اٹھتے ہیں اور ایک مرتبہ پوچھا چچا ارے کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے یعنی یہ سوچ کے پریشان کہ کیا ہماری ماں بہنوں کے درمیان دشمن آ جائیں گے تیرہ سال کی عمر ہے مگر غیرت و اہمیت کتنی ہے کہ یہ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کیا نامحرم ایک دشمن خیموں میں آ جائے گا پھر ایک مرتبہ حسین کہ نہیں بیٹا نہیں خیموں میں نہیں آئیں گے میں لی اصغر کو لے کے میدان میں آؤں گا میں تو کہوں گا میرے آقا نے بتا دیا مگر اثر آشور کے بعد ارے خیموں میں آگ لگ جاتی ہے ارے شاید قاسم کا جنازہ لرزہ ہوگا عزیزو ایک وہ وقت آتا ہے کہ پھر جناب قاسم آتے ہیں عزیزو سنیے گا پتا نہیں میں اگلے سال زندہ رہیں کی نہ رہیں ہمیں جتنا رونا میں کہتا ہوں چونکہ روایت میں میں نے دیکھا ہے کسی کو رونا آئے نہ تو اپنی آواز کو رو کیے گا نہیں یقینا یہاں یہاں حسین کی ماں ہیں اور حسین کا فردند وقت کا امام موجود ہے خدا کی قسم رونے میں اتنا اتنا پسند ہے شہزادی کو کہ جناب حضرت سید سجاد نے کسی کو بلا کسی نے بلایا تھا ہمارے ہاں خوشی ہے تو امام نے کہا تھا کہ ہم نے خوشی میں آنا چھوڑ دیا ہے اگر بلانا ہی چاہتے تو مجلس رکھ لو مجلس رکھ لو ہم آ جائیں گے رونے لگے عزیز آنے گرامی رونا پسند ہے امام کے پاس پھر جناب قاسم آتے ہیں کہتے ہیں چچا اجازت دیجئے نہیں اجازت مل رہی ہے روایت کا الفاظ میں نے دیکھا کہ جناب قاسم نے ایک طریقہ نکالا جب اجازت نہیں ملی ہے تو بڑھے آگے آگے بڑھ کر کے چچا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کھینچ کر کے اپنی آنکھوں سے لگا لیا چومنے لگے چوم چوم کے کہہ رہے چچا مجھے اجازت دے دیں چچا مجھے اجازت دے دیں مگر ابھی جب اجازت نہیں ملی تو آخری آخری رخ یہ کیا کہ اپنے سر کو جلدی سے چچا کے قدموں پر رکھ دیا اور یہ کہتے گئے میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک چچا مجھے اجازت نہیں دیں گے ارے جلدی سے اٹھایا گلے لگایا گلے لگا کر کے تیار کیا سر پہ امام آبادہ امام آباد کر کے آپ نے اس کو دونوں کنارے جو ہے آپ کے گلے میں لٹکایا لٹکانے کے بعد آپ نے گھوڑے پہ سوار کیا دو جملے سنیے گا سوار کرنے کے بعد مولا حسین آگے بڑھے بیٹا ذرا رک جاؤ رک گئے آپ نے گریبان چاک کر دیا گریبان کو پھار دیا ایک مرتبہ جناب قاسم نے پوچھا چچا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا جس کا گریبان چاک ہوتا ہے یتیم ہونے کی علامت ہوتی ہے یہ یتیم ہونے کی علامت ہے اے یتیموں کے پالنے والے میرے مولا حسین ہزاروں جانے قربانوں آپ اپنے بتیجوں کو بتانا چاہتے ہیں سب کم کہ میرا بھتیجہ یتیم ہے میرا بھتیجہ یتیم ہے رسول یتیموں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کے لئے شاید کسی کو رحم آ جائے مگر اتنا کرنے کے باوجود بھی ہر ایک مرتبہ بھتیجے نے آواز دی چچا میری خبر لیجئے گا یہ کہنا تھا چاہنے والا چچا جلدی میں گئے تو جب جلدی میں چلے تو ظالمین اپنے گھوڑوں کو لے کے بھاگنے لگے تو تو جب بھاگنے لگے اللہ کلاش قاسم ارے زندگی میں پامال ہو گیا اور حسین کہتے رہے آئے میرے لال ارے تیرا چچا کتنا مظلوم ہے کہ تمہیں بچا نہیں سکا ارے کوئی اس بیوہ سے پوچھے جب لال کا جناد آیا اور دیکھا ہوگا تو ماں نے کیسے ماں ترم کیا ہوگا پردگارہ ہمارے اس مقصر سے عمل کو قبول فرمالے معبود ہمارے آسوں کے رمالے دہرہ میں جگہ نایت ورمام پردگارہ ہمارے صاحبانی حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے جو مریض انہیں شفاء نایت فرما دے پردگارہ جن گھروں میں تذکر ہے حسین ان گھروں کو آباد رکھنا معبود جن ماں کی گو دیئے میں حسین کے نام لے پردگارہ ہمارے زہرہ کے دہور کے منتدر انجل دہور فرما اور ہم سب کو ان کے حوان و انسار میں سے قرار دیں ماتمہ حسین ماتمہ حسین ماتمہ حسین